محبت والے سمندر دے اندر مغوتے لالا کے حد رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے پھر بھی اپنے آقا دے ذات سے درود اور سلام پڑھو کوئی زبان خموش الحمدللہ سبان اللہ 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 اجمعی سبحانہ اللہ اللہ حیرت عوض اللہ مواد اللہ رحمن رحیب والضحا والليل اذا فجا ما رجعك ربك وما قنا ولا الاخرة خير لك من القناع فلا سوف يعطيك ربك فسرق ألم يجدك يكيما فأوى ووجدك ضرم فلدى ووجدك عاديا فقررنا فأما اليتيم فلا سفاده وأرم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا تحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي كريم الأمين ونحو لا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وغصابه واغن بيته أجمعين صبحان الله صبحان الله بانی نفل بھائی منظور خان ساتھ دامت برکات قول علیاء اور زی وقار علماء اکرام وحفاظ اکرام وصناخانان مصطفی صبحان الله اور اس کی سال سواب بمحفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین وحاضرین وناظرین وسامعین مومن اور مسلم اور مخلص مزرگوں اور نوجوان بھائی بھائی اللہ رب العالمين دی نہایت ہی سجی کتاب لا شب لا رائب بے آئے بے مثل تے بے مثال کتاب برحان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید تے آخری پارے تے بچوں سورہ بوہا اور سورہ اخلاس تلاوت کی دعائیں دعائیں کہ اللہ رب العالمین یہ آجز کو حق سچ کلمات بیان کرنے دیں توفیق اور عطا فرمائیں اور اللہ کریم اصف سب کو اعمال صالح کرنگی توفیق اور عطا فرمائیں سارے خضرات ملکے دل بھی گیرے ہی دینال دعا کرو جو سارے محترم سارے بزرگ جناب دوست محمد خان صاحب مرہوم اس دنیایں فانی تو رخصت ہوگے خاندان کمبہ قبیلہ اولاد جیداد عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ دن تیرے منجل ہیں اللہ رب العالمین اپنے لطف و قرم دیں اور سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل تفیل انہیں قبر دیں بے بہا رحمت نازل فرمائیں آخرت کے تمام منازل آسان فرمائیں حساب یصیر والا معاملہ فرمائیں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس و چھپالا مقام عطا فرمائیں آجدیس محفل واسطے بھائی زفر حسین صاحب نے متواتر دونی ربطہ رکھا تو این آجد نے وعدہ کی تا لکھ لکھ احسان ان ذات جہن ذات نے وعدہ وفا کرنی توفیق عطا فرمائی کتنی دیر گفتگو کرنی ہے کتنی دیر تقریر کرنی ہے اے میرے علم جندر نہیں اے صحبِ دعوت کو پتا ہو سکا دیر ان ٹیم دی ایک نشانی میں ساں دوستاں کو لسا دے نا اور نشانی جنے میں زہر تھا یہ تقریر خطا اے نشانی گھنڈے بعد زہر تھی ہوئے عدے گھنڈے بعد زہر تھی ہوئے نو گھنڈے بعد ظاہر تھی کہ بہن میں کام منٹ بعد ظاہر تھی پانی منٹ بعد آ ونیا وہ نشانی زمین کو کوئی ارمان نہیں کہ جی کہ نو گھنڈے بعد آوے دوالوی میں کوئی تھکا وٹ نہیں وہ نشانی کے لیے احران نہ تھی ہو وہ کہ ٹیل نار دکھم بے نہیں جو ہی ختم دا سامان سامنے آیا میں دے نگاہ پہی میں اپنی گفت کو ختم کا عزیزان محترم خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم فرمائے کیا حکم فرمائے قادرِ مطلق رب نے حکم فرمائے اپنے حبیب کو حکم فرمائے کہ میں نے محبوب اپنے غلامہ کو وفادرہ کو جانی سارہ کو میں اللہ کا ایک پیغام پہنچا رہا جنن توہا دے دروازے دے کوئی سائل لنگاوے کوئی منگتا لنگاوے خیرات دے دے بھامے نہ دے اللہ فرمائے میں رب آدھر پیا کرے نا جڑا میں رب دے نا دی آکے خیرات منگے کوئی دڑکا نہ دے جنہ کا نہ دے دڑکا نہ دے جنہ کا نہ دے کیوں فرمائے تو ساں ظاہر کو دے دیو میں خدا باطن کو دے دا دے تو ساں ظاہر کو دے دیو میں خدا باطن کو دے دا دے ویسے ساری یہ آدھا پہ تر ایک مزاج بن چکے امن الفقیر کو دے دیں اگر صحت مندے تندرستے نوجوانے مردے اگر مزدور ہی چکرے ہیں یہ ہڑی کما کے میں سا رو پہ نہیں پائیں سو چار سو جاری بن پو ہے نا پندہ وردیں ضمیر ویچی وردیں اللہ فرمائے دے تو رہے این گال نہ لگ کوئی تعلق نہیں فرمایا اے میں رب جان دا جنہاں تہا دے دیا کہ سوال کرے نا دے اللہ دے نا دی خیرات منگے دل پوی منگ پوی دے 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 میں مدینہ والا مصطفی را دی ہی منگن والے کنہ دے دیکھیں نا دے سوال پہ کریں دے ہوں ذات کو دیکھیں کہ جے کر نا دے میں کہ اللہ فرمائے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر کہنا کہا نا دے میں جھڑا کہ نا دے میں سائل کو تو میرے بھائیوں اس موزود ہوتے میں کچھ دیر قرآن و حدیث تی روشنی میں اندر ارض کرنا چاہنا جے کر توری خصوصی توجہ ہوئے تھا امام الانبیاء سرطاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کئنات رحمت کئنات مقصود کئنات تمام کارخانہ کئنات دیجن جان آمن دلال باکمال باچمال عربی لجبان نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا سنو حضور نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جنہ تو لے گھر کوئی یتیم بچہ لنگا ہوئے نا یتیم بال تو لے گھر آیا کھڑا ہوئے تو حادے بال بھی مجود ہوئے میری امت یتیم بال بھی آیا کھڑا ہوئے حضور نے فرمایا میں اللہ دے نبی تو اپنے حکم پیار دینے سے منہ پیار کرے نا وہ یتیم بال دے سامنے اپنے بال کو پیار نہ کرا ہے وہ یتیم بچے دے سامنے اپنے بچے کو شفقت دے نگاہ نہ دے محبت دے نگاہ نہ 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 نکھا ہے ان بچے دے سامنے یتیم دے سامنے اپنے بال کو کوئی خرچہ نہ لیوائے کوئی شاہ جو دیوئد والا بچہ خوش تھی وہ نہ لیوائے یا رسول اللہ اپنی اولاد کوئی محبت نہ کروں اپنی اولاد کوئی خرچہ نہ دیں پیسے نہ دیں مدینہ والے نبی فرمایا سنو جنہیں یتیم دے سامنے اپنے بال کو پیار کرے سو یتیم کو اپنا باپ دے اپنے باپ دی محبت یاد آنیے یہ مطلب یتیم دی آنہ نکلے خدا توہاں دے بچہ خدا یتیم کر چھوڑے یہ مدینہ والے نبی دی حدیث ہے فرمایا یتیم دے سامنے اپنے بچہ کو در روپ دی نکال نہ دکھائے پیار نہ کرائے محبت نہ کرا ہے وہ کو چھپا کے رکھا ہے مدینہ والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیوہ عورت توڑے گھر جندرہ بنیے اللہ دے نبی فرمایے شرمو حیاء والے صحابہ سنو جنہیں بیوہ عورت توڑے گھر جندرہ بنیے تو میں خیال کرا ہے مطلب بیوہ دے سامنے اپنی بیوی کو محبت والے الفاظ چاہ لاؤ اور محبت کے انداز نہ دیکھو نہ دکھائے روپ دے صدار کی نگار نہ دکھائے اگر تو سم محبت بھرے جملے علیچہ مطلب بیوہ وہ اپنا وسطہ رستہ کھر یاد آنے وہ تم بیانا نکلے خدا توڑی حویلیہ برباد کر اور میرے بھائیوں در خورنا سنو اللہ قرآن کریم فرمایے اللہ حسن مت میں اللہ بینی آزا میں رب ہر شہد قادر مطلقہ خیال کریں اور دنا لوگ بزرگ لوگ آدم اور میان حرول اللہ بھی ذات کو در کردہ والوی در ہر میں نے ان پہ نیاز کو در در رہوان تو میرے بھائیوں میں قرآن دا حضور دی ذات نازل تھے برائے راست قرآن دے سنن والے صحابہ اکرام قرآن آنکہ دی ذات نازل تھے سنن والے برائے راست صحابہ اکرام جنہ صحابہ اکرام حضور دی ذات اللہ دا کلام سنے عمل کی توصیح بولو دا سیار عمل کی توصیح میں قیدت ہی نہیں سکتا کہ صحابی رسول ہوئے حضور دا غلام ہوئے جہاں اندر دروادے دے کوئی سائل لنکھا دے توکہ اللہ دے نازل میں کوئی خیرات خدا دی دسم جان کا پیادان صحابی رسول دے دروادے دے جرا آگے اللہ دے نازل خیرات منگیز کوئی صحابی حضور دا غلام خالی بلا سکتا نہیں نہیں خالی بلا سکتا جنہا حضور دے غلام خالی نہیں بلا سکتے حضور دے گھر والے خالی بلا سکتے صحابہ دروادے ہیں اور نبی دی آل گھر والی ہیں یہاں دروادے خالی نہیں بلا سکتے گھر والے کی میں خالی بلا سکتے دل چاندے دراجل مدینہ المنبرہ صحابہ اکرام شروع اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ویسال مبارک ہوگئے حضور دا ویسال مبارک ہوگئے ترائے مہینے میں گلے گئے کتنے سائیں ترائے مہینے گزر گئے چھ مہینے بعد خاتون جنت اویسال مبارک ہے ترائے مہینے گزر گئے مسجد نبی صحابہ اکرام دنال کچا کچ بھری ہوں گے اور ہر صحابی رسول دی اکنی چوانس ہوئے لا اوت بیٹن پنج اوت بیٹن بے کچھ اوت بیٹن ہر بندہ ہر صحابی اپنے آقادہ ذکر بیٹھ ایک سوئے نہ بیٹھے بے سوئے بیٹھے ایمانو والوں دیرا سنو پنج ایک جوان آئے اہمانو والا اربی نہیں اوہ اجمی جوانے نہ مکہ دیرا ہنو والا ہے نہ مدیمت المنورہ دیرا ہنو والا ہے اجمی ہے مسجد نبی دی دروازے دے آکے کھڑا ہوگے سوالا چیک تکا ماں نکا ماں دے نال ایک ایک بندے دے موں کو کھڑا تڑے دے کئی میں لے این پاسے دید بھمے دے کئی میں لے سجے پاسے دید بھمے دے کئی میں لے اکے دید بھمے دے جی میں کیمرہ مجمی دھتے فیڈ تھی آیا ہن دے ہر ہر بھی تصویر پیا گھندا ہن دے آمانو والا بندہ آئے مسجد نبی دے دروازے دے کھڑے ہوگے اینے تورو تورو دے دے غور دے نال دے دے پچھن والے میں پوچھ گی دا اوہ یارا دروازے دے آئے ہال سنا کے کو خور دے نال دے دا کھڑے کینے بندے دی تار دے اندر کھڑے کینے دے نال دے کو کم ہے کینے دے نال علام نہ چانے ہونے اے اجمی پیا دے اوہ یارا میں اے کھڑا دے دا کہ تو ہالے اندر اللہ دا سخی حبیب کیڑا ہے اللہ دا محبوب کیڑا ہے اللہ دا حبیب کیڑا ہے میں اللہ دے نبی امی لڑن مستی آیا میں دور دراز دوایا ملک روم بھی چوایا رات دین سفر کریں دیا کریں دیا سکالی فم برداش کریں دیا کریں دیا میں این حد تک پہنچا تو دے شہر دیندر آیا ہونے ایگلو کھڑا دہتا کہ دیکھا در سائیوں سوڑا جمان کیڑا ہے کو اللہ دا حبیب کیڑا ہے اللہ دا محبوب کیڑے لوگو این جمان دائیوں کو جا کھانا صحابہ اکرام جا چیخہ نکل گیاں صحابہ دیاں دھانی نکل گیاں او لوگو صحابی ارسول ایک بول بیا دیارہ پس کر چوپ کر سادے محبت والے جڑیزہ حامل امدت نمت نفت سادے پاک نبی سا کوئی اتیم کر گل سادے پاک نبی سادے کنو اللہ دے کول چلے گل اللہ دے حبیب ویسال فرما گل پردہ فرما گل ایمج میں دینا اللہ دے محبوب موجود پھینی لوگو اے ججوان گیاں کھڑا ایوی رو پے اکھی ویچوان سوا گن رودہ رودہ اتھائیں کے لبے گیا جناب حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا اوہ جمالہ اتھائنا سوڑے پاک نبی تا کلمہ پر والے آئے آقا دے غلامہیں تو عجمی ہے حالے تک تا اسلام قبول نہیں کیتا تو کیوں بیار ہونے ادھے یار اوہ میں اپنی مقدر دے اپنی قسمت کو بیار ہونے یارہ دس کیوں مقدر دے قسمت کو بیار ہونے ادھے ملک روم بیچوایا ملک روم دے نر توہاں دے نبی دی صحابت دے چرچے سوندہ رہ گیا آخر ایک خیرات گھننڈی خاطر آیا خالی دامن آیا ایرادیں خالی دامن میں دا پیا دامن بھار کے آسا جولی بھار کے آسا لیکن یار روندائی گلو پیا جنا خیرات دے دے مڑوالے اوہ دا دنیا دو ٹرکے جنہ خالی آیا غم اوہ خالی ہڑو واپس بیاں بلدا لوگوں عقوی دا شکرہ سولا روندیاں ہویاں پر میں نے آ جانا کی یودہ تے کو بھولے کہے جو سمجھ سکیا نیا اللہ تے پاک نبی دا وصال دا تھی گئے لیکن سونے دی صحابت دا وصال نہیں ہویا حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نے اکھن اون جوان بے سوالی دے میں پاہنے چہاتے پکڑے میں آتے کو اون دروازے دے گھن جلن جتے طرح دامن چھوٹا تھی بسی لیکن سخ یعنی خیرات چھوٹی نہ تھی خدا سوک ہوئے دا کھران چاہتا سبحان اللہ خدا جنبی حالا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں سوا کوئی دھپ لگ دی پہی ہوئے میں کوئی دھپ لگ دی پہی آجن مشین گرمتی نے بھج دی چنی ہے آپ حضرت سبحان اللہ جناب حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نونے اون جمان دے موچی دے جہت پاکے فرمینے آتے کو سخیدے تروا دے دے گھن جلن اے جمان نال آکے چلنے او یارا جناب حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نونے اون جمان دے موچی کھنوں پکڑ کے کہنے تروا دے دے گھنگے جناب ابو تراب حضرت اللہ خات خیبر شہر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرداج ورائیت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ خاتون جنت سرداج اوہ لوگو حسن حسین والد محترم جناب سیدنا حضرت علیش المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نونے دروا دے گھنگے جناب حضرت بلال نے فرمائے اور روم بچوں آمن والا اے حیدر قرار دا دروا دائی خاتون جنت دے گھر دا دروا دائی نبی دی سہرزادی دے گھر دا دروا دائی حسن حسین تے گھر دا دروا دائی ایتھ آہ دیکھو منگن بیچا سامنی ہے تی گھرانے پوڑے من بیچا سامنی ہے آہ ایتھ منگ دامن پھیڑا تینا دامن چھوٹا تھی سکتے لیکن خیرات چھوٹی نہیں ہو سکتی ہی جملے دے یاد رکھے سو و امسا الہ فلا تنار انہیں شان وڑی ہوئے انتہان ہی بڑی ہوگی ہے کرانہ وڑی ہوئے خیرات ہی بڑی ہوگی ہے اور جھوپری آلے کو دا بندہ لنگ ونگے داکھنے گلیاری مجھے دے اگلے وسیب آلے کو پیسو تینا آپ چس کی کتے بے گلو کیر منگ دا کرے تو ہین دے گلو گنا یہ دے جنت دے وارے سا دروازے دے پہنچے یہ میں گنڈی کھڑکا ہی ہے دیکھو میرے لفظ گنڈی کھڑکا ہی ہے اندرو آوازانی ملدفت الباب کاؤں نے دروازے دے گنڈی کھڑکا ہونڈ والا کاؤں نے دروازہ کھڑکا ہونڈ والا برو جوار ملدے آنا سائے میں سوالیاں میں مگداں میں خیرات گھنڈ بھی خاتے رایا کھڑا سخیوں خیرات گھنڈ آیاں خیرات دا دے ہو جاں لوگوں درہ غور دے نال سنو حضرت علی پاک دروازے دے آئیں عجمی دے نگاہ پہئے ملائی نگاہ ہے ملائی دے نال سوالی دے چہرے دے نگاہ پہئے مولا علی سمجن آم خیرات نہیں مگدا ملائی نگاہ پہنڈ بھی خیرات منگنا سامنے اور میں یہ کیوں نہ دے ساہیں گھانٹے دیگا لے نفے دیگا لے ملائی نگاہ میں کو تیلے موں کو لے کے تھوڑی خیرات دے نہیں میں نے جاندے نہ دے ت котором لیکن اب بول تھوڑی دے ہو تو ہر دھیر محق میں لے سنے علی نہیں تھا ایک آیات پڑھی یہ ہوا میں ہی پڑھ کے سنے مہار اللہ اور ایں میں نہیں پڑھتا چلو شارج میں نہ زور لگے تولہ تک اسہیں زور نہ اچھاپی تصمیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنوان والا ہوئے سنوان والا ہوئے آئی آر سنوان بردعام مانگ اللہ کریم میری تلاوت قدول فرمامل اللہ کریم میری تلاوت سواد مدینے والے محبوب جنہیں بزرگ خان دوست محمد خان سامر ہم دنیا دوٹور کے اللہ انہ دے روح سوا پہنچا میں آمین سون علی دی ولایت والی زبانتوں کی حیات جاری تھا یہ کہنی فرمائے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کی کمثل حبت انبتت سبع سناب نبی كل سنب ندی یتحبت واللہ سوا پہنچا میں آمین اموالہم سوا پہنچا میں آمین موسیقی 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 کہ علی سوچ میں عام خیرات نہیں گھرنی میں بہت وڈی خیرات منگ دائی ہوں کہ آج تک کہیں کلو کہیں منگی نہیں میں آیا نہیں بھیجا گیا بھیجا گیا تو ہاں جب میں کتور درازتیں بھیجے علی لے سکتا منگ دا آپ نے تو میں مانگ ہوئے کیا مگ نہ چاہنے مان جوان نے خیرات منگ یہ کیڑی منگ یہ اولاد والوں نبی دی آل اولاد قربان بنیا نبی دی گھرانے دی عظمت قربان بنیا کی منگر والے کیا منگے فرمین علی راب دی محبت وجر حسن منگ دا نبی دی محبت یہ بھوڑا آپ کی تیدے آنا مدینة العلم انبائل جنب ابو حہدہ تمستا کے نبی صاحب جو فرمائے میں علم شہر علی اولاد توازہ ہیں وعدہ کی تیدے چاہیے حضرت علی صاحب نے چہرے دے خوشی جہا سال رہا ہے حضرت علی صاحب نے روز کوئے جناب سیدنا حضرت علی المرکزار رضی اللہ تعالیٰ نوگرد مرگر خاتون جنت نے فرمائے علی کونے سوالی جہاں اتنی دیر لا دیتی ہیں ول ول توڑے گروہ وعدے کرنے دا خیرات مگنا وعدہ کر دے سکے دا میں مگنا نہ دے سکے دا میں نہیں مگنا دس دس ہیں کونے جہاں سوال کانوالا کیا مگ دے خانے کے کائناتی کا سم مولا علی نے فرمائے کر میں نے خاتون جنت ہے آج اے جیاں ساڑے دروا دے سوالی آئے اے جہاں سوالی دے ساڑے پاک لبیتے سوالی دنی نہیں آیا جڑی خیرات آج میں حیدر قرار دے کلوں گھنڑ کی تے سوالی آیا کھڑے خاتون جنت میں فرمائے فرمائے نے علی میں نبی دی سہبزادی کودہ دسانیا جڑا دروا دے دے آیا کھڑے مگدہ کیا ہے فرمائے نے حسنو حسین دی امام سونا دے چاندی دے لال دے ہیرے دے موٹی دے جوہلات نہیں مگدہ فرمائے رب دی محبت ویچے حسن مگدے نبی دی محبت ویچے حسین مگدے ہیرے تکبیر ہیرے رسالت ہیرے خلافت ہیرے حیدری جان مستقی آج دی بی بی بینوائی آکھے بکڑے مرے سے ہیرے کون اوترا کیا ہیرے کون خیرات لگ دی یہ دے میرے پوتران دا کاتل لگ دے ہیرے کی نہیں فرمایا ہا تونے جنت نے فرمایا لی اے خیرات مہنگی دا قیمی دا سستی ہے ہاں فرمایا جا سانڈا کھانانا ہے آج کوئی نمی خیرات نہیں اے سانڈا پرانے آدھی ہیں دے مندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دا کھانی اہو ایک سانڈا کھانا ہے بھر میں میں علی ایتھا اللہ دا بنا پیا منگ دے ایک کو اوگھا رائی جو صادر جد dovب عمجہ دے اللہ دا دوست دے نہاں حضرت عبراہی مالی سلام مہنگ راہ لے گا چاہنات نے بھی حکم فرمایا می دا یار اور می راب دے نام دا پوتر قربان کرمان مہنگ سبحان اللہ مرمین علی سلیل پاک انکار کہنا کی تانہ درنا کوئی کو سر چھوڑیت بچایا تھا آپ نے مردین البتایا تھا آنڈا 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 دا بچاؤنا چاہندہ خاتون جنت نے جڑی تلاوت کی تیو میں سنمی چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں وہ یارہ دعا منگ اللہ کریمری تلاوت قبول فرمامل اللہ کریمری تلاوت دستا خاتون میں جنتی چاندرے تطہیر دستا جناب دوست محمد خان سا مرہوم دے روح کو پوچا من سارے آمین آنکھوں لابد گھر کہنڈ آئے خاتون جنت آئے گھر کہنڈ آئے حیدر قرار دائے توہیں میاں بیوی مجودین خاتون جنت نے پڑے دے حیدر قرار نے سنے کیا فرمیہ فلما بلغ مغر قصر يقال يا دنیا انی اروع بالمنام انی اتبحت فانظر ماذا ترى قاعد یا ابت فعلنا توب اوزد لدنی شاء اللہ من الصابرین فلما اتلما وطلقوا للجبید ولا تینا ہوئی یا ادواعیم ادفتنق سوئی یا اللہ کذارک نجز المحسینی ایمان والا عدرہ شروع خاتون جنت نے فرمے علی حمالی کو انتظار کرے تکے میں اپنی خیراتی تیاری کرا دینا جناب حضرات خاتون جنت میں اپنے شہزاد جنتی تیاری کرا دینا شہزاد 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 خاتون جنتی تیاری کرا دینا لوگو حقیقت بھئیے میاں زہر الفاظ بجدین را غور دینا سون جنہیں دلے شہزاد دینا دے پہنچن ہے ترے قرار نے فرمائے اوہ رب دینا دے منگن والا آہ حسن رب دی محبت حجبیاں دے نائی حسین سر نبی دی محبت حجبیاں دے نائی آپ نے فرمایا اوہ شہزاد دے پچھاں وال کے نہ دکھائے میں توڑے اپے علی نے تکو رب رسول دی محبت حجبیاں دے چھوڑے اگو شہزاد دے لی دا شہزادیان اوہ لوگوں جڑے ملے چلے خاتون جنت میں فرمایا علی زرد دنا دے پردے میں انتظام کراؤ چاہتاں لڑکاو آوہا چاہتاں لڑکی جگئی ہے خاتون جنت میں فرمایا علی جلو تو سمترگا دے دے نال کھڑو میں توڑی کن پیچھوں دیکھ رچانیاں جڑی چوڑی رب رسول دی محبت حجبی تھی ہے میرے اب محمد کریم دے شہر بھی چوڑی میں خزرتے پیل خاتون جنت دے چھاں پردے دے چوڑ شہزادے چل دے پیل چل دے دے کے آپ واپس و لیل دو رکعات نباد نفل پڑیئے میں نفل پڑ دو باد فرمین اللہ آپ جار دےو میں تو حد پاک نبی تھی سیفزادیاں تیرے حبیب تھی سیفزادیاں خاتون جنتاں اللہ موان جدوئی قبول تھی نل مولا کچھ نہیں مگ دی ہی حد دیکھ رو خیرات مگ دیاں جتے پیر ہونے خیر ہونے تکویدی دعا جو منگی ہے بھلا فون کو تکلیف آ سکتی ہے بولو در صحیح آپ نے ایری بڑی جامع دعا منگی پر میں نے ناس باجی تھی پیر ہونے مدینہ دے لوگ حیران ان ششتہ رہ گئے علی تیری عظمت قربان تیری صحابت قربان چلے او مدینہ دے شہد دہن نکلیں دوبارہ دہن جو نے شہداد زمین دے تردے میں نے پتھریلی زمین آئی شہداد بول پہ فرمینے او صداغرہ جی فرمینے احالے باقی چوکھا پند رہ گئے کتنی دیر سا وہ پیدر درویس ہیں اب وہ او صداغرہ کیاں دے بچے خونے نال بول پہ اور رات دین دس ہمارے اچھا دا ملک روم ونجھنے پیدر دا سمپارے شہداد دے بول دل فرمینے او صداغرہ سون ساڑے پیرا گلے کھیا ساڑے پیران دے چھالے پہ نکل دل اچھا پیدر درم دے آگی کینی سے جنہ ساکو مدینہ دے گلیا دل درم دا شوق تھی دیا صدر نانا مصطفیٰ ساکو مہرے نبوہ دے بیدھا مدینہ دی شیئر کروینا اببالی موڑھان دے بلہا کے مدینہ دی شیئر کروینا دارہ جنر ساڑی ماں زہرہ ساڑے اگلیاں کلوں پر گر گیا ساکو قرآن دی لوری بھی سورے دیئے نالے گھر دن دا بھی دورے دیئے سم پیدا قرآن دے آدھی کہنی سے اے آدھے چوکھا مندرہ گئے اسم ملک روم ونجھے رات دیت سفر کرنا پوسی بر شہداد یا نفر میں نے دھیر کال نہ کر در ساڑے نال کال کر ساکو پیپر سورا نہ چانے یا ملک روم پہنچنا چانے چوکھا مندرہ گئے چوکھا مندرہ گئے چوکھا مندرہ گئے سمینے رب دینا دنگی چین ہوئے سدہ اگر سوچا بال دے ایری وری گا کملے کو کیا پتہ بال دا نا ہن ایدہ با کمال ہن ایدہ زہرہ دے لال ہن نبی دا خون ہن چنٹی نوجوانہ دے سردار ہن میں نے چلو چونوں دسائی پر میں نے جی ملک روم پہنچنا چانا شہدادہ فرمیمال فجد درمیانے کھڑ سری گال من جی پر میں آسلو بھیرا کھڑ دیں تو ادھج کھڑ ایک ہتھ میں حسند ہتھ رجلے دوجہ ہتھ میں بھیرا حسین پہ پیرنال پیرلا اکھ بند کر جب تک اصلا علاؤں پہ آکھ نہیں کھڑ دی اوہ شغل خمر کے سنجا کھڑ گیا بال جو تھے دل راضی چکرہ جدہی میں شہداد ہے نہیں ہاتھ پکڑے 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 کھڑے موقعی بنویندے حدث خاڑی نور محمد مہر شریف رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ معاف کرے جاٹ مندہ نہیں ساڑی زبان میں جاٹ کوکو دن جڑا کسان ہو رحمت اللہ کم کرے نووے یہ کم صحابہ کرے نہیں یہ کم اللہ دی بیوی کرے نہیں لیکن ساری سرے کی زبان دی لیکن مندہ نہیں بارو جمان آیا حلیف بارو بیٹن آن کیا کھڑا اللہ کہوے پورا پیر کی تھائیں ہوئے موقع کہ چھڑا آجوے چھڑا میں سنے پیر بڑا چھوانے بڑا چھوانے اپنے پیر کو آنکھوں بارو ایک بندہ آیا کھڑے اگر کودہ پیر میں نل گسری جا پکڑے دی میرا ہاتھ چھڑوا بھنے میں نوکر بانے ساڑ گسری پکڑ دی خاطر آیا نلی پکڑ دی خاطر آیا انہ کے پہلے ہی کو سیدہ کرو ساڑے پیر نل گسری پکڑا کہ پیر کس نے پکڑے نہ چیڑے میں اوکھے تھے ہاتھ پکڑا دی خاطر آیا دی وان دی خاطر آیا کیا پتہ کیا خڑا دے کیا خڑا دے اندر اللہ والے نے پیر سنے خیر دے ساڑے پیر کھڑے آتھ پڑا دے ساڑے پیر پہر کرو آدھے دی میں نلی پکڑے دیکھو میرا چھوڑے یا نہیں ھوڑے غمت جاتھ ہوا ہوسکو روند ا 열심히 کرتے ہیں اگل پانی پڑھیں اور وہاں ہوا ہے پساکہ Ende پانی چاہتی ہے وہاں ہاتھ پکڑھیں ہاتھ پڑھیں اگلінہ ہاں کامرت ہوتاگیا خرورنہاں ملقظ clim segu محمد 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 رحمت اللہ نے نلی پکڑی ہے کابو پکڑو پشتارہ شزارہ نہ ہوئے جو لاہور کلندر کے آدھے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی جو بتلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والے نے ہاتھ پکڑیا میں نے پھروا آئے رو کیا دہائیں سہیں کتنا سفر کی تے مبہانے کی تے ہاتھ جو ریتے مچھڑو آمان کی تے ملہ جی پان کے لیے جائد آئے با ظاہر دا کو جائینا ہے حقیقت کو جائی ہمیں حضرت اوقاشہ پاک دیکھو با ظاہر دا بدلہ کھنا کی تکڑا تیا کھڑے حقیقت دے اندر مہر نبویت کو بہت ساتھے بہت ساتھے بہت ساتھے بہانے بڑھائی کھڑے یہ مرگائی میں یا کہنے سبحان اللہ یہ بھی بہان ہے یہ میں ہاتھ بچھاک پکڑے میں ہم نے آکھ بان کرتے جنہیں میں لینجمان میں آکھ بند کی تی ہیں پیر نال پیر لائل انہیں پیر نال پیر لین انہوں آکھ بند تھائیے شہدادیں بول پر میں نے سلطہ گرا اگر کھول تیک مدینہ ہے یا ملک روم دا شہر ہے لوگو جنہیں شہدادیں اے حکم دیتا وائی سکتا گرنے آتو جو کھولی مدینہ ناغہ ملک روم دا بزار آئی آکھنے تو ساکھ ہیں آکھنے آو رہی سنگا کری رمضان کو سنے 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 پر اوزہر ہے کہ رینو لا گیا نا یہاں کو کھولے بند کریں جاں کھولے دیں ملک عربی چھو ملک روم اکل نہیں منے دا اکل نہ منے قرآن منوا میں من میں سو اکل منے یا نہ منہوے اکل منے یا نہ منے قرآن منوا میں من میں سو دیکھو درہ میرے لفاثے علماء دی مجودہ سے کہنا کونے کو ملک فلسطین ہے ملک فلسطین ہے مسیدنا کیا ہے بیت المقدس حجمی ہے سخت ہے ان سخت سے کون بیٹھے نبی دا پتر بیٹھے تمہان اللہ پتر وی نبی حضرت دابود علیہ السلام پہ لخت جگر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے انسانی تخت ہوتے چناتی تخت ہوتے دیو تخت ہوتے پرنڈے تخت ہوتے بیٹھے ہوا چاہتے ان بھی آئینا کہ انہوں ملک سبا بھی چو ملک ہے بلکی سٹوری اوہ نیڑے آگئے کہ آپ نے فرما ہے وہے مارکا اوہ مئی نامی پہ یہ ملک سبا چی چوڑی ہے کہ نیڑے آگئی ہے تو ہونے بیٹھے کوئی ہے جیان دیان نتار امان نتار جیناب بنیے ہے کہ ای مئی دے آمن دو پہلے ملک سبا بھی چوڑا تخت جا کے میں نبی دے سامن پیش کرے علماء اکرام لکھے اسی ہاتھ چوڑا مروات اسی ہاتھ مربع چوڑا چالی ہاتھ پچھا انہوں نے محل اوہ محل میں کہ وہ فیصلے کرنے لیے انہیں وزیر مشہیر بندیا کتنا بڑا تخت ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی حید والے بھی چوچے امانہ داری ہوئے دیانہ داری ہوئے اسے بھائیدہ مجھل چاہ کے میں نے بول آگے اور قرآن کو لکھو چھو چاہ بولیا کھو میں سلامی دین دعا منگونہ اللہ قبول فرماتا آمین اللہ میری تلاوتہ سواب مدینے والے محفوظت و فیل دوس محمد خان مرحوم نے روک پوچھا آمین آمین آوے یا رادرہ سان جب اللہ دے نبی حکم فرمائے کہوں نے تو علمی چون جہاں ملک ہے بلکی اس دیا مردو پہلے ملک سباوی جو تخت چاہ کے آوے چوکھی دیم تک آسو میں بودھ سوچا ایک جن بول بیا کرمیا ایک جن جن ایک جن مسلمان نے بول بیا آکھا لگا آکھا لگا سیاں میں جانا چوکھی دیر لے تھے پھر میں نے سیاں جن جگہ دے بیٹھے ہو اگر یہ جگہ تبدیل نہ کرے سو تخت پہلے آوے سی جناب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے نام ہے تو کمزون تے دے اندر اوہ پاور نہیں توں بہبان بیا جوان کھڑا ہو گیا کونے دیو نہیں جن نہیں انسان مسلمان حضرت سلیمان علیہ شرام ناکلمہ پڑھوالا ہے نا حضرت آسف اپے دنا برخی آئے اللہ فلیہ کاملے قرآن خود کا رہی دے دے اے بندہ بھی بول پیا ہمیں نے سیا میں چاہنا چوک ہی دیر لے سیں اور ابو جرد جوابی اللہ قرآن نے فرمائے کیا فرمائے لے سایدیو سایدیو پپلی لکسی جدا نسیدی طاقت آیا چاوہ آیا سنیا جمکہ کو پہلے چاہتا ہوں چاوہ آیا اور میں تو حق جاتی پڑھنا پیسہ سکھا کرو میں تو ادھے کل پوچھنا حضرت سلیمان علیہ السلام تا جڑے ایک ان کی حضرت آصف بن برخیہ مقام ایندہ زیادہ ہے یہ امام غسن دے حسائم تا زیادہ ہے میں تو ادھے کل پوچھنا کہ حضرت آصف بن برخیہ دی زلایت والی طاقت جا دیے یا امام غسن و حسین دی زلایت والی طاقت جا دیے اور جن جیواز اگر سلیمان نبی تا کلمہ پانوالا ام کی آپ جھمکن دو پہلے ملک بلکیس تا تا ملک سوا تو چاہ کے بیت المقدس دے اندر سلیمان نبی تا کلمہ میں پیش کر سکتے تو اللہ تی کسر کا کبھی آتا سوئے نبی تی نبوبت والی زمان کو جوس کے گھٹی حاصل کر بارا امام حسن دے حسین بھی اللہ تیجی ہوئی تا کتنال مدینہ تو اب صدا کر کن بلک روم تک پہنچا اگر سلیمان نبی تا پہلے اگر سلیمان نبی تا موجھ تایی پر حق ہے ولی دی کراماتی بھٹی حلی علی دا خود جا اگر ساکھے ہیں برکیا کائنا اگر سچ ہے جا نانا زلین دے بیت کو اوٹھے شارت پرے اسمان دے چند دو پکڑے جھوڑے دی بھٹی حسین دا نانا زلین دے بیت کے علی دی چھوڑی جھوڑے اللہ کو کوئی مقام کا نہیں عطا فرمایا سنو اگلا جمعہ سنو پہنچے صدا کرنے آنکھا کیوں گھنگیا کیوں گھنگیا ملک روم دیکھ بادشاہ جن لینا شم شاد ہے شم شاد نسرانی بادشاہ عیسائی ہے عیسال اسرام دا کلمہ پانوالا ہے اندھی حق دھی آئی شخ بی ماغلا چار ملک دے وزیر آزم دیاخت کی آئی انہیں بڑے بڑے حکیم دے طبیب سندے سب نے لا علاج کی تا ایک حکیم دے تھا محمد حکیم محمد حکیم مدینہ والے نبید غلام دے تھا جب سب لا علاج کر کے چلے گئے اے نہ بولا بات آگے تو کیوں نے بولے نہ فرمہنے غلط آگے تیری دھی لا علاج نہیں علاج سے قابل ہے ہم نے اللہ بات صدرہ غور فرمے سنوہا کہ کی میں فرمہنے تو علاج نے کہاں فردہ کیوں فرمہنے دے علاج مہنگ ہے سستہ علاج نہیں کیا مہنگ ہے فرمہنے تو اصل اے ہن بادشاہ دے علاج کرانا چاہتے اے حکیم تی بادشاہ دے اجڑے دل پہ علاج کرانا چاہتے سرو ایک لنگا دو شہزادے ہوئے مصوم بچوں میں بلوغہ تک نہ پہنچوئے انہ کو کہنہ انہ کو زیبا کرے سو گردن دا خون نکل سی کو پڑچی کرے سو شان کے نہ موجود بنے سو دے دیگو کھوے سو کشبانے انہیں سندیا مزیرہ کو پھروے خزانے جان پھرو خزانے چاہو ملک روم جندر حلال کرو مچہ خریص کر کے گھناؤ کونے ہی ہو جیاں جیڑا دولت دے کے تے پتر کو سوابیں ایک علی دی اولاد ہے جی نانے دی شریعت دی خاطر کھیر پیدے کربان کر دیتن داری لابے کربان کر ایک علی دی مارکہ یہ نہیں کھیا اگل جمعہ در خور پڑھ ماؤ اے چلے اینیت نال گھنگیا پھر کچھ دا دولت نال نمیل دیو ایڈا بڑا سخی جو یہ سوال کرے سو مفت میں آئی آرگل مقامہ درہ سان جنہیں ملے بادشاہ کو پتا لگے بادشاہ دے قول پیغام کے سنیاں کی دو سداوں پال آگل بادشاہ نے پیغام سنیا کھیا و جاؤ اون سداگھر کو اکھوں بال کھنا لے جب بال گھن کے چلا شہدہ دے اگو دردے پھل اے بادشاہ ایڈا سداگھر اے پی چھوپیاں دردے اللہ کا ونیر مجودن مشیر مجودن حکیر مجودن محمدی حکیر مجودن اپڑے پرائے مجودن اج بال آبے پھل زبا تھی مندی خاصر اج شہبار شادی تھی دا علاج ہونے لوگوں بارشاہ سختے بیٹھے شہانہ انداز دنہ بیٹھے انہوں شہدہ دے آئین گرمینہ موسا میں جنہاں شہدہ دے قریب آئین اے بادشاہ نے سداگھر کو دکھے انہوں شہدہ دے کھو دکھے جنہاں شہدہ دے کھو دکھے جنہاں شہدہ دے کھو دکھے کہیں ملے حسین دے چہرے دے پھو سادے دے کہیں ملے حسین دے چہرے دے پھو سادے دے چمدہ بھی آتے آکے اپنے تختے بھی لائے خود تلے بہگے بادشاہ دی دھار نکل گئی ہے رو گیا دے سداگھر آ کریمہ تو خوندیاں سروائے کریمہ تو جگرد روڑ کے آئے کریمہ بھی حویلیتی روڑک برباد کر کے آئے پھر میں نے سایاں اتنا پیار کیوں آگئی آجے تے کچھ سنیان نہیں آئی بے کچھ سنیان آگئی ہے کی نے سنیان آئی ہے پھر میں جہاں تو دردہ ناوے شہدہ دے دردہ نیل جو ہے دھوپ آگئی آئی آسمان دا بادر آکے چھاہ کر گھنڈا شہدہ دے دردہ رہ منجے نا بادر دردہ رہنے نیا شہدہ دے رکو منجے نا بادر رکو دے نا لیکن تو میں دھوپ دے نا رہنے ہاں میں دھوپ دے نا بھر میں نے میں کوئی نہ دے چہرے دا سینل سپاہ کرنڈا پرے دیگا لگ ارادہ جاکیتا تبیراتا تباہ دے بربادی وآخر داوانا ان الحمدللہ